موسیقی 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 مگر جب جب گھر میں اید منائی کیا روٹین ہوتا ہے بکرہ اید کا اید میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو رات کو کافی ایکسائیڈڈ ہوتا ہے صبح کیا کریں کدھر جائیں کیا کھائیں کونسی والی بکری پہلے زبا کریں تو کافی جب صبح اٹھتے تو نورملی جو روٹین ہوتی ہے نماز پہ جائے ادھر سے پہ رائے تو پہلے یہ تھا کہ ایدی کے لیے جائے انکل کے گھر جائے اببو سے مانگے ایمی سے مانگے ایدی دو ایدی دو پھر اس کے بعد روٹین سٹارٹ ہو جاتی تھی پھر تو ظاہر سی بات ہے بڑید میں تو اب تکے شکے ہی کھاتے ہیں ظاہر سی بات شاہین دو طرح کے مرد ہوتے ہیں ایک جس کو منڈی جانے کا شوق ہوتا ہے اور ایک جس کو نہیں ہوتا تو آپ کون سے والی؟ بہت شوق ہے کہ منڈی جاؤں ہوتی لو تو وہ منڈی میں کیا سب سے پہلے گائے کی طرف نکلتے ہیں بکرے کی طرف جانا ہوتا تھا پختونوں میں دمبو کا بڑا سلسلہ ہے تو کہاں؟ دمبو کا زیادہ ہوتا ہے دمبے چیک کرو اس کے اوپر ہاتھ رکو اس پہ ہڈی اوپے ہڈی تھوڑی ہار ہے مل بڑی ہے کی نہیں یہ تو اس کا وزن صحیح ہوگا میرا خواہ سے دبا کے یوں دیکھتے ہیں کہ وہ گرے نا کافی ہوتے ہیں کہ اس کو اٹھاتے ہیں اس سے اس کو کہتے ہیں یہ اچھا ہے یہ ٹھیک ہے تو ایسے شوق ہوتا ہے اس کا گوش مزیگا ہوگا ٹھیک ہے صحیح ہے مگر جب آپ نے کہا کہ آپ کو شوق ہے منڈی جانے کا تو اب کتنا مشکل ہو جاتا ہوگا مطلب اب اگر آپ کسی عید پہ گھر ہوں بھی تو منڈی جا سکتے ہیں مطلب میرا خیال سے سارا رش جو ہے وہ تو آپ کی طرف آ جائے گا دمبے گائیں بکریہ تو سب بھول جائیں گے ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا پانچے دوگے کے گھر میں نہیں گزاری ابھی پھر یہ ٹور صحیح مس کرتے ہیں اس عید کو بچپنے کی جوستو یاروں کے ساتھ جانور گھوماتے تھے اپنا یہ بتائیں نہیں یہ نہیں جانور گھر میں بس گھر بڑھا ہے تو گھر میں اس کو ادھر ادھر کر لے ظاہر سی باتیں مس تو کرتے ہیں فیملی کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرنا ابھی کافی مس کرتے ہیں کیونکہ وہ پرانے یاد ہی ٹائم یاد آجاتے ہیں صبح اوٹ کے امی وغیرہ سے مل کے فیملی سے مل کے تو مس کرتے ہیں بٹ جو یہ پرائیوڈی ہے فرسٹ ہے ہا نہیں وہ تو بالکل ہے جانور جب کربان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بنتے ہیں مزیدار کھانے گوشت کھانے کے شوقین ہے یا سبزی یا لو بیا نہیں نہیں بالکل سبزی تو بالکل نہیں اگر اید ہو تو پھر دمبے شمبے ہی مزہ کرتا ہے اور ابو خود بناتے ہیں ابو خود بار بی کیو اگرہ بناتے ہیں تو ابو کے ہاتھ کے ٹیسٹ کو چلے گی ہوتا ہے شاہین اپنے گھر کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے آپ نے کہا آپ کا گھر بہت بڑا ہے تو ماشاءاللہ اس میں مکین بھی بہت زیادہ رہنے والے بہت زیادہ ہوں گے تو بتائیں بھائی بہن کتنے گھر میں کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ ساد بھائی ہے ہم ماشاءاللہ اور میں سب سے چوٹا ہوں گھر میں امی ابو ہیں دادی ہے اور پانچ باب یہ ہیں اور ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے بچوں کے چاچو ہیں آپ تو فیوریٹ چاچو ہیں بچوں کے فیوریٹ ایک اور ہے مجھ سے بڑا ہے شان تو ایک دو ان کے ساتھ ہے باقی سارے میرے ساتھ ہے جب بھی میں ان کو کال کرتا ہوں تو کہتے ہیں چاچو کب آؤ گے میں نے کہا بس یہ آب ہی آیا چوٹے چوٹے ان کو اتنا نہیں بتائے کی درجہ آرہے کیا کر رہے ہیں شاہین بھائی کی سب سادہ لڑائی کون سے بھائی سے ہوتی ہے میں لڑائی نہیں ہوتی بھائی سے کسی بھائی سے لڑائی نہیں ہوتی؟ ایسے کیسے ہو سکتا میں گھر میں چھوٹا ہوں اب وہ سب کو ٹائٹ کر دیں گے ان کے گھر میں یہ ساتھ بھائیوں ان کے فیوریٹ ہے اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ بھائیوں کو سنکے مجھے وہ فلم ستھے پر ستھا یاد آگئی دیکھیں آپ نے بہت انجوائے کریں گے وہ بھی ساتھ بھائیوں کی کہانی ہے وہ بڑا بڑا انہوں نے دما چوکڑی مجھنا شور مچایا تھا لیکن مجھے لگ رہا کہ یہ شریف سے بھائی ہیں شرارتی تھے بچپن میں تنگ کرتے تھے نہیں اتنا نہیں بچپن میں اتنا نہیں ٹھیک تھا گھر کا سب سے چھوٹا اور وہ شرارتی ایسے کیسے ہو سکتا اتنا بھی نہیں ابھی آج کل بچے بچے زیادہ آج کل تیز ہو اچھا اب آہستہ آہستہ ٹرکڑ کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جب گھر میں سب سے چھوٹے ہیں کرکٹ آگی بھی آپ کہیں ہم اور باتیں کر سکتے ہیں اگر یہ بات کرنا چاہے پبلک بہت جاننا چاہتی ہے شاہین شاہ آفریدی کہ سہرے کے پور کب کھل رہے ہیں کب شادی ہو رہی ہے انشاءاللہ جلدی جب صحیح وقت آئے گا انشاءاللہ پھر تھوڑی سی اور کرکٹ کی بات روکتے ہیں لالا سے کیسا ریلیشنشپ ہے لالا سے اچھا ہے فرینڈلی ہے اور میرے لئے تو ہیرو ہے ان کو دیکھ کے میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا ان کو میرے بڑے بھائی کو دونوں کو دیکھ کے میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا تو میرے لئے ہیرو ہے فرینڈلی رہتے ہیں لالا سے ڈانٹ پڑتی ہے ابھی تک تو نہیں پڑی ابھی تک نہیں پڑی لالا ایک بار ہمارے شو میں بہت غصے میں آگئے تھے لالا ورل کپ سمی فائنل ٹی ٹوینٹی اچھا کیا تھے اگر کیچ چھوٹ گیا تو اس میں شاہین کیوں پریشان ہو گیا اور وہ چہرہ اتر گیا اس کا بلکل ایسے تھوڑی ہوتا ہے کیچ تو چھوٹتے ہیں لالا کو میں نے پہلی بار شو میں غصے میں دیکھتا بلکل صحیح کہ انہوں نے بلکل وہ بڑے بھائی تو آپ کے ٹرکٹ میں تھے مگر ہم ماشاءاللہ ایک بات ہے ہم سارے ٹرکٹ کلتے ہیں سب نے ٹرکٹ کلتے ہیں آپ نے ٹرکٹ کلتے ہیں ایک بھائی ابھی بھی ملیشیا میں کیلنے کئے ہیں وہ بنگلادیس لیگ میں بھی گئے ہیں جون کی ڈومیسٹک ہوتی ہیں ابھی بھی دو بھائی کل ریاض بھائی تو ابھی کوچنگ میں آگے کے بیگے میں کوچنگ کر رہے ہیں ریاض بھئی کو دیکھا ہوا ان کے ساتھ نیٹس وغیرہ پہ جا کے ان کو دیکھ کے جو ایکس کرکٹر ہے سارے آکے پیشاور میں ان کو دیکھ کے پہلے تو خیر میں وٹا کرتا تھا آگے سرک یوں پہنگا آگا ہوں مجھے پتہ نہیں دیکھا کہ آ کرتا ہوں تو ابھی ریاض بھئی نے سکھایا پھر سکول کرکٹ کافری کے لی اس کے بعد ہی ایک دم وہ میرے بھائی ہے پانچوے بھائی سندل افری دی تو انہوں نے کہا has to go to the trail پہ جانا ہے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا betrayal پہ میں کیا کروں گا تو انہوں نے کہا Cyril پہ چلو میں نے کہا مجھے کون سیلیکٹ کرگئے کیا ہےentesنے لوگ آتے ہیں میں کیسے جاؤں گا اور اور ش古 میں نے صرف دو بال کیے اس ترائل میں ہمارے کوشتہ سر ساکhing فکر ابھی How did A17To KPK gittiے میں انڈرہ نئیٹین میں ہیں تو انہوں نے مجھے دو بال پہ سیلیکٹ کرتے ہیں میں صرف دو بال کیا تھا اچھا میں نے شاہین کیونکہ آپ نے بتایا کہ آپ لوگ ساتھ بھائیں ہیں ایک سیکنڈ اس سر پہلے شاہین آپ کی کافی ٹھنڈی ہو جائے گی اور صویرہ ہمارا جوز گرم ہو جائے گا بلکل ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کرتے رہتے ہیں یہ آپ نے بہت بہت اچھی بات کیا دی یہ ضروری ہے اید کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ اس کا وہ جائے ششکہ ہوتا رہے ہیں اید کا رہے بھائی بھائی کرتے رہتے تھے اور مجھ سے بولنگ کراتے رہتے تھے اید اید کیا میں بولر بن گیا آپ کی بھی وجہ یہ تو نہیں تھے نہیں نہیں مجھے پہلے سے بھائی کہ بہت شوق تھا اچھا اور ایک بات ہے کہ سکول کرکٹ میں مجھے وہ اعلاؤ نہیں کرتے تھے کیونکہ ہم دو بھائی کلتے تھے تو انہیں کہ دو بھائی کلیں گے اور لڑکی کلیں گے تو میں اپنے بھائی کو بولتا تھا شاہ نا فریدی کو کہ آپ نے فرائیڈے کو نہیں جانا کیونکہ فرائیڈے کو ہمارے سکول کی کرکٹ ہوتی ہے میں اس کو بولتا تھا رہات کوئی کیا دیتا کل آپ نے نہیں جانا کیونکہ میں نے میچ کیلنا اور بچاری کی کرکٹ میں نے خراب سکول کا ذکر کیا پڑھائی کا شوق تھا نہیں بالکل نہیں ایلرژی ہے ایلرژی ہے ٹھیک ہے پس ختم سوال بالکل کلم توڑ دیا انہوں نے بس ختم آگے پڑھتے ہیں ہمیشہ سے فاس بولنگ تھا ذہن میں کہ نئی جی میں نے فاس بولنگ کی کرانی ہے ایسا ذہن میں تو نہیں تھا کہ اتنی جلدی میں اتنی ساری کرکٹ کلوں گا کہ یہ تھا بس کرکٹر بنوں گا جیسے نورمل ہوتے ہیں بٹ اس کے بعد سولہ کے بعد ایسے ہی مطلب کرکٹ میں لالا کو دیکھ کے اگر آپ کہتے ہیں لالا لیک سپن ہوئے اور بہت ہی اگریسیو بیٹنگ کرتے تھے بیٹنگ میں ان کے ایک ایک چکے کے لئے بیٹتا تھا کہ کب ماریں گے کب ماریں گے وہ جب آؤٹ بھی ہوتے تھے پھر بھی مزید تھا پھر سارے کراوڈ بھی چلا جاتے ہم بھی ٹیرگر میں بند کر دیتے تھے لالا نے بتایا تھا پیشاور میں جو پہلا میچ لالا نے کھیلا اس میں پہلی بال میں آؤٹ ہوئے تھے لالا وہ پبلک نے وہاں پتا ہے پھر لوگوں نے بولا تھا کہ آجا واپس پھر سے واپس یہ ابھی ریڈی نہیں تھا پھر سے واپس بلکل جب شروع بات ہوئی ٹھیک ہے جی اندر نائنٹین پھر دو ہزار اٹھارہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ نے کھیلا دو ہزار انیس دو ہزار انیس کے بعد شاہین شافریدی تبدیل ہو گیا بلکل کتنا فرکایا دو ہزار انیس ہماری ایک سیریز ہوئی تھی انگلنڈ کے ساتھ اورل کپ سے پہلے تو میں کافی رنز کھائی تھے ہر میچ میں سیونٹی سیسٹی ایٹی ایک میں ایٹی کھائی تھا اور مجھے بھی پیاتے ہیں میں نے فخر کو بڑا تھا میں نے کہا فخر اب بہت مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ میں نے تو کوئی پرفارمیس ہی نہیں ہے آؤٹ کیا تھے بٹ پرفارمیس نہیں تھی ایسے کہ ٹیم ایکسپیکٹ کرے اور ورل کپ میں جائے پھر اسویڈیا کے ساتھ میں ہوا اس میں بھی غلط بولنگ کی تھی وکٹ کافی اچھی تھی پیچھے پیچھے بولنگ کی بڑھو اس کے بعد جب نوزیلینڈ کا محچ ہوا اس کے بعد جو پوش ملا تو الحمدللہ اس کے بعد اور میں نے شروع کی فٹنس پہ کام کرنے شروع کر دیا تو اور شوق بہت ہوا کرے گا تو ورل کپ میں جو انڈیا کے ساتھ ہوا میچ میں وہ جو مومنٹ تھا میرے خیال سے یار میں پتہ ہے اب یہ بات کر رہا ہوں مجھے ابھی بھی جھرجلی آ رہی ہے خسم سے یعنی ہم سوچ نہیں سکتے کہ شاہین بتائیں ان ایسا ساتھ وہ جذبات وہ ہوا کیا وہ اس وقت پہلے تو انڈیا اور پاکستان کا محچ میں لوگ اتنی ہائپ بنا لیتے کچھ ہو جائے گا کچھ بھی اور ہم سارے ٹی ٹوئنڈی میں کبھی انڈیا کے خلاف کیلے بھی نہیں ہیں صرف افیز بھئی شویب بھئی کیلے دے میں خاصے کوئی بھی نہیں کیلاتا بابر اور غیرہ ریزوان تو ایک یہ بھی تا کہ کوئی کیلہ بھی نہیں ہے اور اوپر سے کراوڈ بھی اتنا آتا ہے انڈیا کا کنفیوز ہی کر دیتا ہے بندے کا یہ تا کہ بلیف تا ہے لڑکوں کو ایک دوسرے پر اور الحمدللہ ہمارا وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹیون کافی اچھا گیا تو سب لڑکوں نے اللہ پاک نے کروا دیا جو کرنا ہے پلان کیا تھا کہ یہ بال اس کو کرنی ہے اس کی ویکنس ہے یہاں پاکڑنا ہے اس کو ویکنس دے کے پلان تو ہوتا ہے ظاہر سی واس اللہ پاک نے ریزلڈ دے دیا نیند آئی تھی اس مجھے پہلے میں پروپر سوتا ہوں جو بھی مجھے کلپ کا مجھے پہلے مجھے پہلے مطلب کیونکہ بہت سارے کرکٹرز یہ کہتے ہیں بھارت سے کھیلنے سے پہلے بھارت سے کھیلنے سے پہلے جب سیمی فائنل آ رہے تھی نیند نہیں آئی تھی ہارنے کے بعد نیند نہیں آئی اس سے پہلے انڈیا سے جو پہلے بہت سارے یہ بہت چی بات ہے کچھ بات کچھ ایک چیز کچھ ایک ٹارگٹ شاہین شاہ نے بنایا اور سوال ورل کپ پہ جانے سے پہلے اس بیٹر کو ٹارگٹ کرنا ہے اس کو کرنا ہے اس کو کرنا ہے ہمارے گروپ میں انڈیا بھی تھی نیو زیلند بھی تھی ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے کچھ اچھا کرنے پاکستان کے لئے اچھی کرکٹ کے لئے یہ ٹارگٹ نہیں تا کیا میں نے اس بیٹسمنٹ کو ٹارگٹ کرنا ہے جو بھی تا اپنے بیسٹ کرنا ہے اور صرف کوشش کیا کوئی ایسا مائچ شاہین جو آپ چاہتے ہوں کہ یہ میں بھول جاؤں میرے دماغ سے یہ والا پارٹ جو اینا نکال دویا ہے آج بھی ہوتا ہو کہ یہ بڑا غلط ہو گیا اس مائچ میں ایسا مائچ یہ ایک ہی ہے والکپ کا اس ہی کوئی کیا سکتے ہیں باقی تو کوئی ایسا مائچ نہیں ہے اور ایسا مائچ جو آپ کہتے ہیں پی ایسل کا بھی تھا پی ایسل کونسا پی ایسل کونسا ہم اسلامباد ینایٹر خلاف گل لیتے اور اس مائچ میں ہم نے کافی اچھا کمبیک کیا تھا پھر آخری مائچ میں موسا نے چکے مار کے جیتا ہے وہ بڑا ہارٹ کیا تھا مجھے اس مائچ نے کیونکہ ہم کافی سخت والے مائچ کو ہم کافی ایزی کر گئے تھے پھر ہم مار گئے تو آخری وکٹ پہ وہ لوگ جیت گئے خیر پی ایسل کی دسکشن پہ بھی آئیں گے مگر اس سے پہلے کوئی ایسا مائچ جو آپ کہتے ہیں بھا یار ہر مائچ میرا ایسا ہی ہونا چاہیے بس انڈیا کے خلاف جانتا ہے انڈیا کے خلاف والا مائچ تو ہم بھی یہی چاہیں گے ویسے شاہین کا ہر مائچ جو ہے او بکوز میرے خیال سے ابھی بھی میں جیسے کہوں نا آپ اس مائچ کا سوچتے ہیں انڈیا کو جس طرح ہرایا تھا یعنی دس وقتوں سے کبھی تو ہرا نہیں پا رہے تھے اور یہ کافیات تک تو یقین نہیں آیا میرے خیال سے کہ اس سے پہلے جو ایک ہائپ بنی وی تھی کبھی بھی نہیں جیتے ہوئے ورل کپس میں اور یہ اور وہ اس ہائپ کا ایسا کیسے کہ اس ہائپ کا پریشن نہیں لیا آپ نے ہونسلی پریشن نہیں ہوتا صرف میچ بھی فوکس ہوتا ہے میچ کلنا ہے بیٹسمن سامنے کون نے اس کو کیا بولنگ کرنے لیکن میچ تو ہوتا ہے بول اور بیٹ کا اگر نام پہ گئے تو پھر تو آپ گئے ختم ہو گئے پھر تو اگر آپ ابھی بھی لیل نارا کو لے کے آئے تو وہ تو ابھی بھی اتنا بڑا رام ہے لیکن اس کی ابھی وہ کرکٹ نہیں ہوگی جو اس کی پہلے تھی پان پان سورنز بنانے والی اگر نام پہ گئے تو پھر تو ختم ہوگی انڈیا سے ابھی ورل کپ میں دوبارہ مچ ہونا ہے اور اس بار ابھی اسیا کپ میں آئی ورل کپ اور تین گنا زیادہ کراؤڈ آنے والی ہے وہاں پہ میں خلال سے انہوں نے مچ دیا اور انہوں نے مچ دیا سوڈ آؤٹ ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ 70,000, 70,000 80,000 crowd وہاں پہ ہوگی اور زہر ہے mostly انڈیاں ہوں گے لیکن چلے ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ نہیں ہوگا اب میرا خیال سے ان پہ بھی پریشر ہوگا اس لئے کیونکہ ایک دفعہ وہ کہتے نا دودھ کا جدا پاکستان کے جو پلیر ابھی ٹاپ رینکنگ میں تو اس چیز کا بھی شاہین آپ کا اور لاہور کلندرز کا جو ہے وہ بھی ایک بڑا کتنے بڑا گہرا تعلق ہو گیا یعنی ایک ایڈنٹیٹی آپ کی آپس میں جڑ گئی ہے بالکل لہور کلندرز کا آپ کو پتا ہے پہلے شروع پی ایسل میں بچاروں کا بہت ریکارڈ لگتا تھا ایک جیسے کہنا چاہیے بس جوکس کا ایک وہ بن گئے تھے نا فوکل پوائنٹ ایک چڑ بنا جیتے نہیں ہیں کم جیتے ہو گئے بھائی؟ ایک بات ہے کہ لاہور کلندر نے کام کیا کرکٹ سر دیکھیں میں تو 100% کام کیا ہے آکے بھائی نے جو کرکٹ کو پرموٹ کیا ہے جو پلیئرز نے کہا ابھی آپ کو ہارش روک کہا سے ملتا ہے؟ بالکل ایسی ہے ٹیپ بول ابھی بھی کلتا ہاتا ہے ایسی فرنچائز ہے جو پورے سال ایکٹیو رہتی ہے یہ ہوئے پشاور ظلمی ہوئے یہ دو فرنچائز بڑا زبردست کام کر رہی ہیں اب میں اصل میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ انڈیا کے خلاف میچ جیتنا اور لہور کلندرز کا پی ایسل جیتنا کونسا میچ جو ہے وہ آپ کو زیادہ ایکسائٹ کر دیتا ہے؟ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک ہے پاکستان کے لئے کلنا ایک ہے پاکستان کے فرنچائز کے لئے کلنا جو پی ایسل ہو رہا ہے وہ تھا پورے پاکستان بائیس کروڑ تائیس کروڑ عوام کے لئے ایک خوشیہ تھی پاکستان کی جو ہمارے باہر بھی پیٹھا ہے اب میں ابھی بھی جب باہر جاتا ہوں تو لوگ ابھی بھی کہتے کہ وہ میچ دیکھو وہ الگ ہے اس کی فیلنگ الگ ہے دنیا کو پورے پاکستان پورے لوگوں کو پتا ہے کہ ہم انڈیا سے جیتے اور اس کی الگ فیلنگ ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کو یہ بیزرین کرنا ہوتا ہے اور یہ لاہور کلندر ظاہر سی بات ہے پورے ٹیم نے پورے جو لاہور کلندر کی منیجروں نے چھے سال کی محنت کیا کچھ ریوارڈ تو ان کو ملنا چاہتا یہ نہیں کہ یا میری ہو جیسے یا فخر کی ہو جیسے اللہ پاک نے ان کو ریوارڈ دینا تھا اور وہ صرف ایک چانس اور ان کو اللہ پاک نے چانس دے دیا اس میں وجہ دیا جب یہ اگدم سے آیا کہ نئی جی اب شاہین کپتان بنیں گے لاہور کلندر کے مطلب وہ سرپرائز آیا تھا یا آپ سے ڈسکس کیا تھا آپ خود کرنا چاہتے تھے آپ نے کہا کہ نئی جی میں کیپٹنسی کے اپنے جہور دکھاؤں پہلے میں ایک سال وائس کیپٹن رہا ہوں جب سویل اختر کیپٹن تھے تو اس کے بعد جب سامین بھئی نے کہ آقب بھئی سامین بھئی ہم ساری لاہور میں بیٹھے رہے تو کہہ رہے تھے آپ کیپٹن میں نے کہا بہت مشکل ہے فیز بھئی وغیرہ ہے تو ان سے آپ کر دیں بٹ ان نے کہا کہ نہیں ہم چارے کیاب کو بنائیں پھر میں نے کہا کہ سویل اختر اس پر راضی ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کسی کو کیسے ہٹا سکتے ہیں تو سویل اختر بھی راضی تھا پھر اس کے بعد جب پوچھا فیملی سے کیا آپ سب کو لگ رہا ہے وہ نے کہا کر لو میں نے کہا چلو کر لیتا ہے نئے ایکسپریئنس ہے مزا آیا ایکسپریئنس کپتانی کا ہے کافی مزا آیا سینئر پلیئرز نے کافی سپورٹ کیا کافی جب بھی فیلڈ میں بھی کچھ مجھے چاہیے ہوتا یا ان کا مشورہ تو ہمیشہ انہوں نے ہیلپ کیا پھر میں اس بات پہ آؤں کی لالا کی طرف سے ریٹیلیئیشن آئی تھی لالا نے کہا شاہین بہت جلدی کپتان بن رہا دیکھیں ان کی طرف سے بھی صحیح تھا کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس کی بولنگ پر افیکٹ نہ ہو بولنگ ان کی خراب نہ ہو تو میں نے لالا کو بولا تھا کہ انشاءاللہ بولنگ خراب نہیں ہو کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مجھے غلط ثابت کر دے غلط نہیں میں نے صرف کوشش کیا کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکتا نہیں مگر ایک وہ لغور کلندس کو جتانا یہ ایک ایسی چیز تھی کہ شاید لغور کلندس کے ساتھ لگ گیا تھا کہ یہ جیت ہی نہیں سکتی یہ چوک کر جائے گی آخر میں آخر میں سوٹ افریکہ بن گیا ایک باونڈنگ بن جاتی ہے جو ٹیم کی کمبینیشن وغیرہ لڑکے، ینگ لڑکے تھے سارے افرٹ کر رہے تھے اور نہیں اس کا اندازہ اس چیز سے بھی نظر آ رہا تھا جس طرح سیلیبریٹ کیا لاہور کلندس نے پاکستان کے ہر کونے میں جا رہے ہیں سیلیبریٹ ازاد کشمیر ٹروفی لے کر پہنچے تھے ازاد کشمیر میں گاؤں ہیں ساری جگہ انہوں نے ٹروفی گمائی ہے بالکل اور بہت اچھی طرح انہوں نے سیلیبریٹ کیا ایسے ایک ایتھلیٹ سے پوچھنا تو نہیں چاہیے پت کیا کبھی گراؤن میں رونا آیا شاہین شاہ فریدی کو کوئی ایسی بات جو ٹرگر کر گئی ہو دیکھر کرکٹ آپ کو زیادہ رولاتی ہے ہساتی نہیں ہے یہ حقیقت ہے آیا یہ انسر ہے اس پر یہ انسر ہے کرکٹ رولاتی ہے ہساتی نہیں ہے مجھے کچھ موقع ہوں گے بہت ہے اچھا اب میں کچھ کرکٹرز کا نام لوں گی جو پہلی چیز ذہن میں آتی ہے وہ آپ نے کہنا ہے اللہ خیر کر احمد شہزاد احمد شہزاد احمد شہزاد نہیں نے احمد شہزاد کیا سنے سلفیز وغیرہ وہاں 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 انہوں نے سپیل کیا تھا وہاں آتا ہے اومر اکمل اومر اکمل نو آئیڈیا نو آئیڈیا احمد وسیم کا تو آئیڈیا میڈی بھائی کا میڈی بھائی کا یہ اسٹائل مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ کم بیک کیا تھا تو انہوں نے یہ اسٹائل کیا تھا جمپ مار گئے ہیں اب ادابی میں بابر آزم لیجنڈ لیجنڈ بہترین اب ایسا کرتے ہیں ہاں یا نا میں جواب دینا ٹھیک ہے بہت چھوٹے سوالات آسان آسان سوالات خراب بیٹنگ یا بولنگ کرنے پر کبھی ڈانٹ پڑی ہے پڑی ہے گر سے پڑی ہے اچھا میں اس کو توڑا صحیح کر دیتا ہاں ایسا نہیں اگر کسی سینئر سے بھی پڑی ہے تو اس میں کیا فرط نہیں پڑتا اچھا ٹالنٹ کے ساتھ انصاف کیا ہاں محمد رزوان کو تینوں فرمات میں اپننگ کرنی چاہیے کرنی چاہیے اچھا کچھ الفاظ ہیں جو میں کہوں گی اور ان الفاظ سے ذہن میں کونسا کرکٹر آتا ہے آپ نے اس کرکٹر کا نام لینا ہے الفاظ نہیں ہے پورا پورا جملہ ہے بیسکلی ٹیم میں سب سے بڑا چھوڑوں کو پڑے قصے سناتا ہو نا میں نے یہ کیا اور وہ کیا نہیں ایسا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہے بڑا سیف کھیل رہے ہیں نہیں نہیں سب سے بڑا درامے باز کون ہے ٹیم میں درامے باز درامے باز درامے بازیاں کروالو اس سے پرانے زمانے میں ہوتے ہوں گے اب ہی نہیں ہوتے سمجھ لے کس کھلاڑی کو کھانے پینے کا بہت شاک ہے سب کو ہے فاظ بولر کو زیادہ ہوتا ہے میں اور حریث زیادہ کرتے ہیں آپ اور حریث کنجوس کون ہے کنجوس کنجوس کوئی نہیں کوئی بھی نہیں ہے سب فراغ دلی سے خرچہ کرتے ہیں بڑا دل ہے سب کا بڑا دل ہے ماشاءاللہ غصہ کس کو جلدی آتا ہے غصہ؟ شاہین افریدی کو بابر آزم بڑا کپتان ہے یا بلے باز؟ دونوں ہیں دونوں ٹھیک ہے بڑی ڈبلومیٹک آنسر بڑی نائس بڑی نائس بڑی نائس اسی اسی نوٹ پہ ہم جو ہے ایک بریک پر جاتے ہیں اور بریک پر جائیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو پھر اب ہوں گے ریپڈ فائر راون زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیں گے شاہین کو اور زیادہ مزے مزے دار چیزیں پوچھیں گے شاہین شاہفریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایت کا مزا ایت کا سما سما ویمکم باک ٹو تی ایت سپیشل شو سیڈ گیم سیٹ مچ کا دیل اور سویرہ آپ کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سما ٹی وی کی سپیشل ایت رانسمیشن اس آنسو گوئنگ آن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین شاہفریدی تیس پریر ہیڈ آف پاکستان پولنگ دیز دیز این کرکٹ اس وقت دنیا کے ٹاپ بولرز میں سے ہیں اور بڑی مزدار شاہین کے ساتھ کافی ایموشنل سی بھی گفتگو کچھ جو ہے وہ لے رہی ہے ٹچ تو ایسا کرتے ہیں ذرا اب ایموشنل سائٹ سے ہم باہر نکلتے ہیں اور ذرا کچھ لائٹر سائٹ پہ بھی جو ہے وہ سوال پوچھنا شروع کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کرکٹ ٹیم میں اس پر فیورٹ اس پر کون ہے بہترین دوست سارے ہیں آ یار یہ کیسے ہو سارے ہاریس اور فخر یہ لور کلندر والا آپ کا یہ گینگ بناوا ہے پہلے سے فخر نے تو جب میں پاکستان تیم میں 2018 میں آیا فخر نے مجھے سارے گایڈ کیا انٹرنیشنل کرکٹ کیا ہے کیا ہو رہا ہے فخر وہ ہے جس نے شروع سے مجھے گایڈ کیا اچھا وہ کونس ایسا کھلاڑی ہے جو کھاتا بہت ہے مگر پتہ نہیں چلتا کھاتا بہت ہے پتہ نہیں چلتا مطلب وہ ایسی دبلہ پتلا رہتا ہے اس کو لگتا بھی نہیں ہے محمد حسنین محمد حسنین کھاتا ہے بہت کھاتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کھلاڑی ہے اس کو نیم بہت آتی ہے ہر وقت کہتا ہے بس موقع ملے میں سو جاؤں جا گے محمد نواز محمد نواز ٹھیک ہے نائس اچھا جی تینوں کوچ اگر میں بات کروں مکی آتھر میز باول حق سکلے نشتاک تینوں تینوں مگر آپ سب سے زیادہ کمفرٹبل کس کے اندر تینوں تینوں کے ٹھیک ہے اچھا چلیں اچھا اسے یہ ڈپلومیٹک جواب ہے ٹھیک ہے مان گئے اچھا شاہین فلمیں دیکھتے ہیں بہت کم بہت کم بہت کم فلموں میں بھی کوئی ایک فلم جو یاد ہو اس وقت جو یاد ہو فلم یاد نہیں ہے میں آسکر نہ کہ وہ دیکھ رہا ہوں اسمان اور تغھل اچھا تغھل دیکھ رہے ہیں وہ ترکشترا میں دیکھ رہے ہیں ترکشترا کوئی فیوریٹ ڈائلوگ ہے اس کا کوئی ایسا کوئی وہ سارے صرف تلوارے اٹھا رہے ہیں ہاں وہ تو اس میں لڑائی ہوتی رہتی زیادہ لڑائی ہوتی اس کو دیکھ کے کچھ دل چاہا ترکی وغیرہ جانے کا کہ یہ تو بڑا یہاں جانا ہے کافی آج کل پاپلر ہوا بات ہوگا میں دل نہیں ہوگا یہ برینی کا کہی ہے اور ایک طرف پائے اس کے گفتر ہے سے کراچی برینی ہے ایک ہوا ہے سنا ہے کہ اچھی ہوتی ہے آپ نے کھائی نہیں ہے اچھی ہوتی ہے اب تم طرح اس کی طرح ت hemosěries ریس کھائیں نہیں ہوں لیکن اچھی ہوتی ہے کیونکہ کراچی سے اچھی ہوتی ہے نہیں¡ آپ سنینیی بعد آپ نے کراچی سے اچھی ہوتی ہے انسان اس طرح پنچ لین تو اچھی ہے شاہین کو موڈلنگ کی آفر ہو یا فلمے کرنے کی آفر ہو کریں گے موڈلنگ پیر بھی موڈلنگ پیر بھی کرنے فلمے نہیں پسندیدہ کھانا کیا ہے پسندیدہ میں گوشت کھا دوں باربی کیو باربی کیو باربی کیو ٹھیک ہے اور باربی کیو وہ والا جو اببو بناتے ہیں ہے نا very nice فیس بوک، انسٹرگرام، ٹک ٹک کیا زیادہ پسند ہے پسند تو کوئی بھی نہیں ہے باتیں انسٹرگرام، ٹویٹرر، فیس بک پیج بھی پڑھے ہیں کومنٹس پڑھتے ہیں نہیں، بہت اچھا کارتے ہیں بہت اچھا کارتے ہیں ٹھیک ہے فیوریٹ گاڑی کونسی؟ فیوریٹ گاڑی گاڑی ویسے بہت شوکی گاڑیوں کا گاڑیوں کا بہت شوکی ہے بہت شوکی گاڑیوں کا بہت شوکی ہے پسندیدہ کھوی؟ پسندی تھا میں ڈالا فورچنر ہے میرے پاس تو باقی دیکھتے ہیں اپنی گاڑی سب سے اچھی کرکٹ کے لاوہ کوئی اور گیم فالو کرتے ہیں فالو نہیں کرتا میں خود میں نے فوٹبول اور والی بول کیلے اچھا کھیلا ہے آپ نے فوٹبول میں میں گول کیپر تھا گول کیپر تھے اچھا ایک دفعہ ہاتھ ٹوٹے پر اس کے بعد نہیں ان کے بعد چھوڑ دی کرکٹ والی بول میں بھی ہاتھ ٹوٹ گیا تھا کرکٹ میں مطور دی جائے گا بہت ضروری ہیں نہیں ابھی تو سنبھال کے سنبھال کے تو فوٹبول میں بات کی ہے تو میسی اور روناڈلو کون پسند ہیں زیادہ اچھا میں اتنا نہیں کرتا لیکن دونوں اچھے ہیں میں نے ان کو میچے دیکھے اچھا ابھی تو زہر سے بات ہے کریئر کی شروعات ہے ابھی ٹائم آگے جائے گا کوئی ایسی خواہش جو مارک کی وئے شاہین شاہ فریدین یہ ضرور ہو میرے ساتھ زندگی میں پاکستان کے لئے والڈ کپ جیتے ہیں کیا بات ہے ہم سب کو انتظار رہے گا آپ کی اس خواہش پوری ہونے کا اور ہم سب دعا کریں گے اتنے سارے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلیں سب سے ذہین کرکٹر انٹیلیجنٹ ہے یہ بندہ دماغ لگاتا ہے کرکٹ میں کون سا ہے دماغ لگاتا ہے دماغ کون لگاتا ہوگا میں وہی سوچ رہا ہوں فاس بودر میں تو بہت مشکل سے ہوگا کوئی کپتان ہو جو آپ کہیں یہ کپتان ٹھیک تا ہے یہ بہت شئی پلاننگ کرتا تھا ماشاءاللہ سارے ہیں سیفی بھائی بھی سیفی بھائی کے ساتھ میں کھیل ہوں بابر اچھا اپوزیشن میں میں اگر پلیئرز کی بات کروں بیٹرز کی بات کروں کون سے ایسا بیٹر ہے جس کا ذہن پڑھنا بہت مشکل ہے اپوزیشن میں جب بمپار کریں جب سامنے آپ کسی ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو کون سے ایسا کھل رہے ہیں تو آپ کو ٹیلینڈر بھی بہت مشکل لگتا ہے وہ بھی آؤٹ نہیں ہوتا اس کو آپ جتنا زور سے کریں یوگ کر ٹرائے کریں وہ اتنا اچھا بیٹرز میں بندہ کریں یہ تو بہت اچھی بیٹر کرتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ نیچے کی وی ایس کو تو اپن کرنا چاہیے تو آپ نے کہا کہ لالا کی طرح آپ کو بھی چکے وکے ماننے کا شوق ہے کبھی کسی بولر کو دیکھ کے لگا اس کو چھوڑوں گا نہیں کچھ ہوا ایسا کبھی بیٹنگ آتی نہیں ہے جب آج آدی تو وہ بھی دو تین بولوں کے لیے آتی ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں ایڈیل کون پہلے کون تھا جب تک رکیٹر نہیں بنے تھے اور اب کون لگتا ہے کہ جو فورمل کرکیٹر جو اب ریٹائر بھی ہو گیا ابھی کرن کھیل رہو کہ اس تک پہنچنا ہے میں نے شروع سے بائی کو کافی دیکھا ان کی وہ بھی فاس بول رہتے ہیں لالا کو تو دو ہیں پھر میں نے فاس بولنگ میں مچہ سٹاک ٹرینڈ بول ان دونوں کے کافی میں نے فون گیا مچہ سٹاک جب انہوں نے ٹوینٹی ٹوین ٹیفٹین کا وول کپ کلاتا آگے سے یوکرمان تو اسی سے میں نے کوشش کیا کہ اسے کافی چیزیں سی گئے انٹرنیشنل کرکٹ میں اس وقت کون سا بیکس مینجس کو آپ واقعی رسپیکٹ دیتے ہیں اچھا اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ سارے اچھے ہیں موجودہ دور کا وہ کھلاڑی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے لیجنٹ بنے گا جس طرح لوگ اس وقت بات کرتے ہیں زہیر عباس صاحب کی بات کرتے ہیں سچین ٹینڈولکر کی بات کرتے ہیں اور پیچھے چلی جاؤں تو ایسا لیجنٹ بنے گا لیجنٹ ہمارے کافی اچھے کرکٹرز ہیں پہلے تو بابر ہی آتا ہے بابر ہو گیا جو ابھی ریسنٹی ریٹائر ہوئے ہیں وہ بھی ہے کافی ہے بابر اور ریزوان وہ کرکٹرز ہیں جو پاکستان کی کرکٹ کو اوپر لے کر آ رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو کھیل رہے ہیں اکثر اپ این ڈاون فارم میں ہوتا ہے آج کل حسن علی ٹھوڑا سٹرگل کر رہا ہے فارم کے لیے یہ چیز نظر آ رہی ہے تو حسن سے کوئی ہوتا ہے ڈسکشن بات ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اسیو کیا ہو رہا ہے پچھلے اچھے سے فارم نظر نہیں آ رہی ہے دیکھیں وہ میچ وینر ہے اس نے پاکستان کے لیے کافی میچیں جیتا ہے ایک دو میچیں یا ایک دو سیریز سے بولرز کا پتہ نہیں زیادہ کوئی بھی پلیر ہو بیٹسپین ہو کوئی بھی ہو اور اس نے ہمیشہ اپنی آپ کو حسن وہ پلیر ہے جب میں پاکستان ٹیم میں آیا تھا تو میں ہونسلی سے کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا تھا جب وہ بھاگ رہا تھا گراؤن میں تو میں نے کہا کہ اس کو میں نے فالو کرنا ہے میں نے اس کی طرح فٹ ہونا ہے اگر میں اس کی طرح فٹ ہو گیا تو میں اچھے کرکٹ گلوں گا وہ لڑکا ہے تو حسن وینر ہے ہمیشہ پروفارمیسز ایک دو سیریز ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں بڑتا اس نے ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ کیلئے اچھے پروفارمیس دی سو اب وقت ہوا ہے ایک بریک کام اگر دور نہیں جائے گا بیکنس فوراں واپس آئیں گے اور اس کے بعد کچھ تصویریں دکھائیں گے شاہین کو اور شاہین ہمیں بتائیں گے ان تصویروں کے حوالے سے وائیکم باک آفتر اس بریک ہمارا یہ بکرا ہیچ سپیشل پروگرام چل رہا ہے گیم سیٹ ماچ کا جس میں شاہین شاہ فریدی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بڑھائیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب جس میں جیسے کہ سویرہ نے بریک میں جانے سے پہلے بتایا تھا شاہین کے کریئر کی کچھ یادگار ترین پکچرز کچھ میمز ان کو دکھائیں گے اور ذرا سنتے ہیں کہ شاہین اس کے حوالے سے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا اپنی میموریز شیئر کرتے ہیں جی سویرہ اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاؤں گی آپ اس کا بیگراؤنڈ بتائیں گے یا اس تصویر کے بارے میں بتائیں گے وارنر وارنر یہ کافی اچھا تھا ہمارے پرنڈی میں سے یہ چھلا تھا کیونکہ یہ شروع میں وارنر تو وہ ہے بھی مزاکیاں اس کو یہ چیزیں پسند ہیں وہ اوپر سے کراوڈ کو کافی ترین کرتا تھا تو یہ تھا کہ یہ دن کا آخری بول تھا میں اس کو بانسر وغیرہ کیا تھے تو میں غصے سے چلا گیا اس کو گھرنے والا تھا تو اس نے مزاک مزاک میں بس فنی کر دیا دوستیاں بڑی اچھی ہو گئی تھی اس دورے میں کافی اچھا تھا ایک تو پاکستان میں بڑی ٹیم آئی تھی کافی عرصے کے بعد تو ہم سب نے کافی انجوئے کیا وہ پاسے کراؤڈ آیا کراوڈ نے سپورٹ کیا تھا کافی اچھا تھا اور انہوں نے بھی انجوئے کیا انہوں نے باربی کیو بہت انجوئے کر دیا باربی کیو تو بڑا بھرپور باربی کیو کھلایا اچھا ریزوان کے ساتھ ریلیشنش مطلب اپنے بال جو کرکٹر حوالے کردے کسی کو اس سے زیادہ محبت کسی میں نہیں ہو سکتی ریزوان ریزوان الگ بندہ ہے ریزوان کے بارے میں کیا آگا ہوں کوئی الگی بندہ ہے میں ریزوان بی کو بولتا ہوں کہ آپ جنتی ہیں آپ پہلے سے جنتی ہیں یہ بندہ نہ موبائل نہ اس کے پاس کچھ ٹویٹر وغیرہ 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 اس سے پہلے دن ریزوان کے بالکاتے اچھا بات کرتے کرتے اگدم سے مجھے خیال آگیا کووڈ ببل کتنا مشکل تا مطلب ایسا کوئی ٹائم آیا جس پہ آپ لوگ کا دل چاہو بھائی دوسروں کو بس مارو اتنی شکلے دیکھ لی ایک دوسرے کے نہیں لڑائیاں نہیں کافی مشکل تا کیونکہ پاکستان ٹیم نے کافی زیادہ میچ اسکلے اور جب سے کووڈ سٹارڈ ہوئے ہم نے میچ اسکلے ہر جگہ ٹریاؤل کیا ہے اور کافی مشکل تا کیونکہ رومز میں اور اگر ملنا بھی آپس میں تو ماس پہننا ہے ساتھ میں بیٹھ نہیں سکتے ایک روم میں تین چار نہیں آسکتے تو کافی مشکل تا صرف گراؤنڈ میں جا کے آپ گفشف لگایا لیکن گراؤن میں تو کل نہیں ہوتا ہر کسی کی اپنی پرپریشن ہے انہی کووڈ بابل میں سب سے بہترین بابل کونسا تھا جس میں آپ بلکل بس پریشان ہو گئے ہیں سارے بابل روم میں رو گراؤنڈ جاؤں مشکل ہوتا ہے کیونکہ اگر باہر بھی جاتے تو یہ تصویر یہ جو میں پہلے بیٹھ سٹارڈ کی تھی وہ والی ہے اور یہ سب نے لگائی ہوئی تھی میں تیکھوں کوئی مجھے کتر سے بیج رہے کتر سے بیج رہے میں تنگ کر رہے ہیں میں نے 16 ساتھ کیا ہے اور یہ کبھی کسی نے دکھائی آپ کو یہ تو شاداب نے بیجی تھی شاداب نے مجھے 2018 میں یہ اور مجھے نہیں بیجی تھی شاداب نے پوری ٹیم کو دکھائی تھی اچھا یہ تصویر میری فیوریٹ میموری شاہین شاہ فریدی کس کون سے اسمان پر تھی اسمان پر تھی اسمان پر نہیں تھی اچھا فیل ہو رہا تھا کہ کچھ اچھا کیا ہے جو میں سوچ رہا تھا جو میں تین تھے دو تو آؤٹ کر دیا تیس رہا تھا اس کو اللہ پاک نے آخری کیاور میں اس سے آؤٹ کروا دیا کبھی خوشی کبھی غم پارٹ آف دکھیں ٹھیک ہے شاہین سو یہ تھا ہمارا اید سپیشل یعنی سما کے ساتھ اید آپ لوگوں نے یہ انجوئے کیا ہوگا شو بہت مزیدار باتیں ہوئی شاہین شاہ فریدی سے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ شاہین آپ اتنے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں مجھے بڑے شاہے لگتے تھے اور بہت ڈپلومیٹک جوابات نہیں ہے شاہین نے سو سب کو سما کی طرف سے گیم سیٹ میچ کی طرف سے بہت بہت عید مبارک عدیل اور صویرہ کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ